سلام علیکم علیمت اللہ وبرکاتہ میرے پیار پی بیورز میرے پیار پی رہے بہن بھائیو آپ جہاں کہیں رہیں جس ملک میں رہیں جس شہر میں رہیں جس گلی میں رہیں جس گاؤں میں رہیں جس گھن میں رہیں اللہ تعالیٰ کی رہمان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اڈھیلو برکت الرحمت آپ کا ناظر فرمائیں تو آپ کو جیسا کے نظر آ رہا ہوگا کہ آج میں بنانے لگی ہوں تکہ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ساتھ بھی یہ شیئر کروں کہ دیکھیں یہ دو عدد تکے لیلی ہیں تو میں اپنی امی گھر گئی تھی تو میرے سسٹرز نے تکے مگوائے تھے تو دو اس نے مجھے بھی دے دیئے ان کا ہم کل پکائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں تو روز روز نہیں آنگی تو پھر اسے جیسے پھر میں نے پھر انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا کہ آپ خود بنا لینا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کا ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے امریکن کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہ کیا دیکھیں پاکستان کا یہ حال ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے اور نہ ہی بجلی بجلی بھی جا رہی ہے سردیوں کے دن ہے اور بجلی بھی مسلسل روشڈنگ ہو رہی ہی ہے تو میں نے میں نے کر دیا ویڈیو کو آغاز ہو آپ نے رہنا میرے ساتھ ساتھ میرے پیان پڑا ساڑی مرگی انجی کلی پہ ہی رہ گئی ہے تے اووچاری لیٹی پہ یہ انتظار کر دی ہے کہ پانی آئے تو میں نے واش کر رہے چلے جیسے پانی آتا ہے تو پھر میں آپ کو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو آپ نے رہنا میرے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنے اچھے چھے کمنٹس کرنے ہیں آ چکے ہیں اپنے امریکن کچن میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں نے اس کو رات کو مسالہ لگا کے مرینٹ کر کے رکھ دیا تھا تو اب میں نے سوچا اس کو پکا لیا جائے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی اور اس کے ساتھ میں ہری چٹنی بناوں گی دہی والی اور ساتھ میں سیڑڈ بھی بنا لوں گی اور ساتھ میں چائے بھی پیوں گی بنا کے تو آپ نے میرے ساسات رہنا ہے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سکسکرائب کرنا ہے اور زیادہ زیادہ اچھے چھے کمنٹس کرنے ہیں تو آپ نے ہمارے ساسات رہنا ہے یہ آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کا محبت ہوتی ہے کہ آپ مجھے اچھے چھے کمنٹس بھی کرتے ہو اور اچھے ویوز بھی آتے ہیں میری ویڈیو پر تو یہ آپ کی محبت ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے میرے پیار بے بہن بھائیو یہ دیکھیں میں نے چٹنی پیسریو گرین والی یعنی کہ دھنیا ہے اور گرین چلی یعنی ہری مرچے ہیں اور پدینہ مجھے ملا نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ دو چیزیں کافی ہیں تو دیکھیں اسی میں تکہ بنے گا اور اسی میں میں نے چٹنی پیلے پیسی اور اس میں اب دہی ملا کے رکھ دوں گی اس کو ریڈی کر کے چڑھ مسارہ ڈال کے اور پھر یہ دیکھیں دیسی جیگار کبھی کبھی ہمیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں اس میں یہ سٹیل کیا تو اس کو اچھی طرح اس کو یہ دیکھیں کیوں کہ میں نے کوٹ لیا اچھی طرح بس کوٹتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہونا ہمیں یہی سمجھ کے اس کو کوٹنا ہے کہ ہم اس دشمن کو کوٹ رہے ہیں اس کی چٹنی نکال لیں تو ما شاء اللہ پھر ایسی ہی بارک سی چٹنی کوٹ کوٹ کے تیار ہو جائے گی تو آپ کو بتایا آپ کی ملو بچہ آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جوک بھی کرتی رہتی ہیں حالانکہ میرے پاس گینڈر ہے لیکن یہ ٹوٹ گیا ہے یہ میرے جیز کا تھا لیکن اب یہ اس پہ ہم نے فاتحہ پڑ لیے کیونکہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے یہ الفیاں لگائیں اس پہ بڑی بڑی ٹوٹکی کی جگار لگائے لیکن وہ جگار کامیاب نہیں ہو سکا تو آپ نے رہنا میرسا سا یہ دہیں بھی رکھی ہے تو جب یہ ریڈی ہوتی ہے یہ ایک ادت خیرہ بھی پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم سیرٹ کے طور پر کاٹیں گے اور ٹکا تیار کرتے ہوئے پوری آپ کو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آپ نے رہنا میرسا ساہب یہ دیکھیں میں نے چٹنی کر لیے تیا یار یہ دیکھیں میں نے چینل کی طرح آج چھوٹی سی ڈیش لے کے اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں دھائی ملا ہی ہے اور اس میں کیلے رکھیں ایک طرف کار کے ساتھ کی طور پر اور یہ ہمارا ہے ٹکا اس کو میں نے ہری چٹنی بھی لگائی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ پتیلی میں جس پتیلی میں ہم نے اپنی چٹنی کوٹی تھی نا یعنی پی سی تھی اسی میں اس کو لٹا کے رکھ دیں گے نا یوں گر کے ایک طرف لٹا کے یہ دکھا ہم اس کو رکھ دیں گے اچھی طرح اس کو سیٹنگ بنا کے اور یہ مسالہ ہوگا نا یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہوگا یہ ہمیں اس کو اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکی سی دم پہ رکھیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے اور سارا پروسیجن میں آپ کو دکھاتی رہوں گی یہ لائٹ سی فلیم رکھیں گے اور اللہ کی طرف سے لائٹ آ رہی ہے گیس تو ایسی چیزیں ہی پکانی چاہیے دن دونگا ہے یہ دیکھیں ہیں منس کو ڈھاک دیا ہے سٹریم میں یہ جو جائیں گے تو اس کو کو لے کا دم دے دوں گی اور تھوڑا سا فرائی کرکے تو آپ نے دیکھنا ہے میری ساتھ ساتھ میری چینل کو زیادہ ضرور لائک کرنا ہے زیادہ زیادہ لائک Vel開 لائک کرنا ہے جع 사 lifecycle اور اچھے اچھے کومنٹس بھی کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا میری ساتھ ساتھ میں دیکھئے جو ستگھا ٹکھا تیار اور یہ دیکھیں اور کتنے مجھے کا لگ رہا ہے اور یہ ہم مجھے رسکو تک کے کیا شکل دینے کیلئے اس پر رکھیں گے ایک کاغذ سافت طرح کاغذ ہونا چاہیے تو یہ اور اس پر رکھیں گے ہم یہ اپنا انگارہ دیکھتا ہوا انگارہ رکھیں گے یہ نا کاغذی چل جائے جلدی رسکو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اس کو ہم کوئلے کا دھوا دے دیں گے یہ دیکھیں تو آپ کے ساتھ جب ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ تک کا ریسپی کیسی لگی اور بلوں نے بنائے پکے اور مزے مزے سے کھائیں مل کے تو آج ابھی میں ختم نہیں کروں گے اپنا بلوک میں آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے بھی شیئر کروں گی تو پیار پیئی ویورس یہ آسف آ چکے آفیس ہے اور بہت بھوگ لگ رہی ہے تو صبح چھوٹی بھی ہے تو خیر اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں نماز پڑھنے یہ تھے میں بتا رہی ہوں نماز بتا کے تھوڑی پڑھیا تھی نماز پڑھیا تھی نماز پڑھیا تھی نماز پڑھیا تھی یہ دیکھیں ہمارے تکے ہو چکے ہیں ریڈی یہ دیکھیں تو کیسے لگ رہے ہیں یہ ساتھ میں کولڈنگ بھی لے کے آئے ہیں تو یہ دیکھیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ پچھے لگے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری چیز ہیں اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ زیادہ لائک کریے گا شیئر کریے گا اور زیادہ زیادہ اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ